آج جس پودے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سہانجنا انگریزی میں اسے مورنگا کہتے ہیں اور اس کا سائنسی نام مورنگا اولیفیڑا ہے یہ بھارت پاکستان اور افغانستان میں کوہ ہمالیا کی شاہوں کے قریبی علاقوں میں اگنے والا درخت ہے یہ درخت ان علاقوں میں بہترین کارکردی ظاہر کرتا ہے جہاں درجہ حرارت 18 سے 48 دگری سینٹی گریٹ اور سالانہ بارش 250 سے 1500 میلی میٹر ہو پاکستان میں یہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں صدیوں سے موجود ہے یہ ایک تیزی سے اگنے والا درخت ہے جو کہ 10 سے 12 میٹر یا 32 سے 40 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے اس کے تنے کا قدر 45 سینٹی میٹر یا 1.5 فٹ تک ہوتا ہے اس کے چھال پوری نرم موٹی اور دراروں والی ہوتی ہے اس کے پتے سب زنگ کے ہوتے ہیں اور شپل میں بیز بھی یا ٹپکتے آنسو جیسے ہوتے ہیں ان کی لمبائی ایک انچ اور چڑائی آدھا انچ ہوتی ہے اس کے پھول خوشبیدار اور زردی مائل سفید ہوتے ہیں یہ پھول ایک سے دیر سینٹی میٹر لمبے اور دو سینٹی میٹر چوڑے ہوتے ہیں تھنڈے علاقوں میں پودے پر پھول سال میں صرف ایک بار لگتے ہیں فوری اور مارچ میں اس کا پھل لٹکتے والی لمبی لمبی پھلیوں کی شکل میں ہوتا ہے جن کی لمبائی بیس سے پینتالی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ان کے اندر ہی اس کے بیج ہوتے ہیں اس کی پھلیاں اپریل سے جون تک کے عرصے میں پختہ ہو جاتی ہیں اگنے کے ایک سال بعد تک پودا بیج دینے لگ جاتا ہے ایک درخت سے تقریباً تین سے چار گلو بیج حاصل ہو جاتے ہیں علاق کریم نے سوہنجنہ کو ویٹیمنز، بادنیات اور دوسری انسانی ضروریات سے بھرا ہوا ہے اس کے سو گرام خوش پتوں میں دہی سے نو گناہ زیادہ پروٹین گاچروں سے دس گناہ ویٹیمن اے کیلے سے پندرہ گناہ پوٹیشیم دودھ سے سترہ گناہ کیلشیم مالٹے سے پارہ گناہ ویٹیمن سی اور پالک سے پچیس گناہ زیادہ آئرن پایا جاتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جدید سائنسی ریسرچ نے یورپ اور امریکہ میں اس کی دھوم مچائی ہوئی ہے ماہرین یزائیات اور فود سائنس کے ماہرین اس کی کرشماتی صفات پر حیران ہیں اس کے پتوں کے ایکسٹرکٹ سے تیار کردہ کیپسول گولیاں اور فور سپلیمنٹس دھڑا دھڑ پک رہے ہیں یہ کمبیش تین سو بیماریوں کا علاج ہے لیکن ست افسوس کہ ہمارے ہاں اسے جانور کھا رہے ہیں اگر لوگوں کو اس کے فوائد کے پتہ چل جائے تو سوہانجنا کے درختوں پر ایک پتہ بھی باقی نہ رہے اس کے چاند ایک فائدوں کا ذکر کرتی چلوں یہ جسم کی قدرتی مدافعت پڑھاتا ہے دماغ اور آنکھوں کو غزا مہیا کر کے قوت پڑھاتا ہے چہرے پر جھریوں اور باریک لکیروں کے بننے کو کم کرتا ہے جگر اور گردوں کے کام کو بہتر کرتا ہے جلد کو خوبصورت بناتا ہے نظام حازموں کو بہتر کرتا ہے صحت مند خون کے نظام کو اچھا رکھتا ہے سوڈش کو روکتا ہے خون میں شکر کی سطح ٹھیک رکھتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے کولسٹرول کو صحت مند حدود میں رکھتا ہے اور ڈپریشن سے نجات دیتا ہے اس پودے نے اس وقت شہرت حاصل کی جب افریقہ میں کہت کے دوران اسے غزائی کمی کو پورا کرنے والے درخت کے طور پر متعارف کر آیا گیا سہانجنا کی پھلیاں اور جڑے بھی مفید ہیں لیکن سب سے زیادہ کار آمد اس کے پتے ہیں تازہ پتے چبا کر کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے یا پھر ان پتوں کو سائے میں خوش کر کے پاودے بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بچوں جوانوں اور بڑوں کے لیے مفید ہیں